منادر اسلام محقق الاصر آدمی اسلام کی عظیم علمی و روحانی شخصیت مفتی آزم پاکستان حضرت علامہ پروفیسر مفتی محمد انبار انفیسر جیدہ مجل کریم ان سے میں گزارش کرتا ہوں ملتبس ہوں کہ وہ صداتی خطبہ بھی فرمائے اور دعا بھی فرمائے ان کی آمد سے بھی زورت اندار ہونا چاہیے نارا تکبیر اللہ اکبر نارا تکبیر ملتبس ہوں کہ وہ صداتی خطبہ بھی فرمائے اور دعا 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 بھی فرمائے اور جانے ہاتھ میں نبوہ زندہ بار لارسول اللہ لارسول اللہ لارائے ہی دری ہی دری ہی دری ہی دری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ بعطا ہم لایت الشیط والرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم محمد رسول اللہ والزین وعظوه صدق اللہم عزیز محمد رسول اللہ اللہ وقبارت وطعالا فمشان حبیبه نفره وآمرا محمد رسول اللہ اللہ وقبارت وطاعش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علم میں ان کی صحیت میں ان کی عزت میں بہت ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صحیت میں ایک ہی شخصیت جو ہے وہ جیتا ہے اور وہ کہتا ہے امام زہر العاد امام زہر العاد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس مختلف شرکوں کے لوگ آگئے ہیں اور کہہ راتے تھے وہ سنی جسا دوگل جی بھی کہتے ہیں ہم بھی سنی دوگل جی کہتے ہیں ہم بھی سنی تو وہ کہن لگے کہ ہم بھی سنی ہم بھی سنی ہم بھی سنی ہم بھی خارجی راف سے یہ سارے صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبارتہ ہمیں آتا پوشن لگے کہن لگے کہ صحیح سنی کی پہتان کیا ہے علامت کیا ہے سبحان اللہ حضرت امام زہر العابدین کی یہ کرامت ہے کہ آپ نے جو کچھ پر پایا ہے علامت سنیوں کی قیامت تک وہ سچ پہ سچ پہ ہے وہ قائم میں اسے پہجان کیا سکتی کہ اصلی کون ہے وہ مگی تو اللہ 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 جناب امام جین الابدین آپ نے انشاءت فرمایا کہ آہل سنت کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ قسرت سے درمت پاک صرف صلی اللہ علیہ وسلم درمت پاک اور قسرت سے درمت پاک صرف صرف آہل سنت اس علامت کو دیکھیں اور دیکھ کر آپ وہاہبیوں سے پوچھیں جناب ازان سے پہلے صلاح پڑھنے کیسا ہے وہاہبیوں آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کروڑوں عربوں روپیہ لگا کر یعنی عربوں ریال لگا کر وہ قرآن چھاپتا ہے اور توفہ کے طور پر جو ہے وہ دیتا ہے جو بھی حاجی آتے ہیں جو جاتے ہیں عمرے کے لیے جو حد کے لیے آتے ہیں حاجی وہ دیتا ہے کہ یہ توفہ ہے اس آیت کے تحت پر جو ہے وہ لکھا ہے کہ اس سرات و السلام مالکہ یا رسول اللہ آزان سے پہلے پڑھنا بیدت ہے بائیسے سواب نہیں بلکہ بائیسے گناہ ہے جو گنجی کے پاس لائے پوچھیں کہ جناب یہ بتائیں کہ آزان سے پہلے سرات و سلام پڑھنا کیسا ہے وہ کہیں گا ناجائز جماعت و کانوالوں کے پاس لائے پوچھیں کہ جناب کھڑے ہو کر اور ہاتھ پاند کر سرات و سلام پڑھنا کیسا ہے وہ کہیں گے ناجائز اور اگر آپ یہ تولیل جماعت والوں کے پاس لائیں پوچھیں کہ جناب سرات و سلام پڑھنا کیسا ہے وہ کہیں گے ناجائز جماعت و سلامی باروں سے پوچھیں وہ بھی یہی بات کہیں گے آپ انتاز اور لائے کے قصر سے ضرور پاک پڑھنے بارے سرات و سلام پڑھنے بارے اگر تقریر ختم ہو تب بھی سرکار کی ذات و سلام کے نظرانے پیش کرتے ہیں نماز ختم ہو تب بھی سرکار کی ذات و سلام کے نظرانے پیش کرتے ہیں اور اگر ہم جو ہے تقریر یا نات شروع کرتے ہیں تب بھی سرکار کی ذات و سلام سے جمعہ ہو یا جمعے کے بعد کوئی بھی ہمارا پرورام ہو گیار بھی ہو بار بھی ہو کوئی بھی پرورام ہو حد پرورام سرکار کی بات دلتے کے بعد ہم سرات و سلام دیش کرتے ہیں جس کو یہ بھی داگتے ہیں معروہ ہوا گئے تصر سے دلتے بات پڑھنے والے وہ صرف آرے سمت و جمعہ اور یہ پیغام جس کا ہے یہ پیغام جو ہے پیغام کرورام کرورام آخری وہیں پچھنے والے صحیح داندہ امام علیہ مقام امام حسین رضی اللہ تعالی ہم ہوگا ہے یا سہار سہار جانے رحمت پیدا سلام شہر مزنے ہدای کبیلا جس نے حق کربلہ عمویر عدیر عدیر کر دیا اپنے لالا موسیقی 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 وہ بیواز جو گھروں میں ہیں جائشتانوں میں ہیں ان سب کو مقمبر شقایات تندرست کرتے ہیں جائلہ اللہ رمین جن حضرات نے دعوں کے لئے کہا ہے مختلف بیوازوں کے ان کو غمبر شہتیابی تندرست کرتے ہیں جائلہ اللہ رمین حضرت اللہ مولانا جائلہ اللہ رمین سب کو ملانا جائلہ اللہ رمین اللہ مولانا محصول داما رسولی لبتلعالنہ آپ خوالی поним عمر و عمر و سید اللہ علیہ و عمر و سید سید میں عزت مغربت فرق آمین ربس�로 آنیا یا ایلالؑ رمین سب تاسف میں سب تاسف نسیب فرمات یا ایلالؑ رمین مطلب نبعال اللہ علیہ وسلم